اسلام علیکم ڈیجٹل کریٹرز کیا حالیں آپ کے ٹھیک ہیں آپ سب مجھے بہت خوشی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے اس کورس میں پلچسپی لی یہ اپنی نویت کا ایک یونیک کورس ہے اس سے پہلے اس جیسا کورس نہیں ہوا جیسے آپ جانتے ہیں سب کہ آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے اور سب بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو میں نے اس پہ دن رات ریسرچ کی اور یہ بہترین کورس آپ لوگوں کے لئے تیار کیا ہے تو سب سے پہلے اس کورس کی آوٹ لائن دیکھ لیتے ہیں اس کورس میں ہم چار سیکشنز کو ڈسکرس کریں گے جس میں سب سے پہلے گرافک ڈیزائننگ ہے جس میں ہم مختلف قسم کے گرافک ڈیزائن کرنا سیکھیں گے مثال کے طور پر لوگوز کیسے بنایا جاتے ہیں بک کورس کیسے بنایا جاتے ہیں مختلف جیولیری ڈیزائن کیسے بنایا جاتے ہیں اور اس طرح کے دوسرے آٹ مجھے خوشی ہے کہ کچھ لوگوں نے پہلے ہی گروپ میں ٹریننگ شروع کی ہوئی ہے اور اپنے ڈیزائن روز بنا کے شیئر کر رہے ہیں لیکن ڈرینڈم ڈیزائن تو بنا سکتا ہے کوئی بھی ہم کمرشل طریقے سے کیسے کام کر سکتے ہیں اس کورس میں ہم یہ سب دیکھیں گے اس میں سب سے پہلے ہم انٹرڈکشن اس کورس کر لیں گے کہ گرافک ڈیزائننگ بائی آٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے پھر ہم پرامٹ ٹائپ دیکھیں گے پرامٹ کیا ہوتا ہے پرامٹ کا مطلب ہے کہ آپ نے آٹیفیشل انٹیلیجنس کو کیا الفاظ یہ کیا کمانڈ دینی ہے جس سے آپ کی مرضی کا ڈیزرٹ آپ کو ملے پرامٹ انجینئرنگ بہت بڑا ٹاپک ہے اور اس پہ بہت زیادہ رسرچ ہو رہی ہے ڈیفرنٹ ٹائپ کے پرامٹس ہوتے ہیں اگر آپ نے گرافک ڈیزائننگ کرنی ہے تو اس کے لئے الگ پرامٹ ہے اگر آپ نے کانٹینٹ رائٹنگ کرنی ہے تو اس کے لئے الگ پرامٹ ہے اگر وائس آور ہے تو اس کے لئے الگ طریقہ کار ہے اور ویڈیو میکنگ کے لئے الگ میتھرڈز ہیں گرافک ڈیزائننگ میں کیونکہ لوگوں کا زیادہ انٹرسٹ ہے تو سب سے پہلے ہم گرافک ڈیزائننگ کو ہی لیں گے کہ مختلف جو گرافک ہیں جسے مفرض کریں آپ نے شورٹس کے لئے یوٹیوب شورٹس کے لئے یہ ریلز کے لئے یہ ٹک ٹاک کے لئے یہ انسٹرگرام کے لئے جو کینویس لینا ہے نائن بائی سکسٹین کا پورٹریٹ وہ کیسے لینا ہے وائٹ کینویس کیسے لینا ہے لینڈسکیپ کیسے لینا ہے اس کے علاوہ سکیل کیسے سیٹ کرنے ہیں اس کے بعد آرٹ کی ڈیفرنٹ ٹائپس کیا ہوتی ہیں آرٹ کی ڈیفرنٹ سٹائل کیا ہوتے ہیں یہ سب چیزیں ہم ڈسکس کریں گے پھر ٹولز کو ڈسکس کریں گے کہ آپ کن ٹولز کو یوز کر کے گرافک ڈیزائن کر سکتے ہیں مثلا بنگ ایمیج کریٹر تو آج کل آپ لوگ اکثر لوگ یوز کر رہے ہیں اور ایمیج شیئر بھی کر رہے ہیں بنگ کا تعریف کرائیں گے بنگ کے پیچھے جو ٹیکنالوجی ہے اور ڈالی ہے ڈالی کو ڈسکس کریں گے ڈالی کیا ہے لیکسکا اور اس طرح کی بلو ویلو میڈ جرنی اور اس طرح کی مختلف ٹولز اور ایپس کو ڈسکس کریں گے کیونکہ یہ کورس موبائل اور لیپ ٹاپ دونوں کے لیے ہے تو میں کوشش کروں گا دونوں کی مختلف ایپس اور ٹولز آپ کے ساتھ شیئر کروں سب سے پہلے ہم بیسک لیول کی ایپس کو ڈسکس کریں گے جن میں بنگ ایمیج کریٹر زیادہ فیمس ہے بنگ کے ایک کو تعرف کراتا ہوں بنگ ایکچلی ایک سرچ انجن ہے جیسے آپ گوگل تو سب جانتے ہیں بنگ بھی گوگل کی طرح کا سرچ انجن ہے اور یہ گوگل کے ساتھ ہی شروع ہوا تھا لیکن گوگل نے پوری مارکٹ کو کیپچر کر لیا تو بنگ نے ڈالی کے ساتھ مل کر اور چیٹ جپٹی کے ساتھ مل کر دوبارہ ریوائیٹ کیا ہے بنگ کا یہ فائدہ ہے کہ ابھی وہ فری ٹول ہے انلیمیٹڈ ایکسس ہے بنگ پر ایمیج کریٹ کرنے کی اور ایزی ٹو یوز ہے تو شروع میں بیسک لیول پہ ہم اس کو دیکھیں گے لیکن کمرشل لیول پہ جانے کے لیے ہمیں ایڈوانس ٹولز کو دیکھنا ہوگا بیسک کے بعد ہم میڈیم لیول کی جو ایپس ہیں یا ٹولز ہیں ان کو کریں گے اور اس کے بعد ایڈوانس لیول جس میں میڈ جرنی بلو ویلو لکسکا بغیر ہے بلکہ لکسکا کو ہم بنگ کے ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے لرافق ڈیزائنن کے بعد ہم کانٹینٹ رائٹنگ پہ آئیں گے اس میں کانٹینٹ رائٹنگ کا انٹرڈکشن ہوگا ٹائپس آف چیٹ بوٹس دیکھیں گے جس میں جی پی ٹی 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 کرے ہیں برینڈ کو دیکھیں گے جیس پر کیا ہے جیس پر کو ڈسکس کریں گے اور اس طرح کی تین چار آٹ دیکھیں گے اور ہم ان ٹولز کی ملسے آسائنمنٹس آرٹیکل کیسے لکھ سکتے ہیں پلوٹ اور آئیڈیاز کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں سٹوریز کیسے لکھ سکتے ہیں بک رائٹنگ کیسے کر سکتے ہیں اور اس طرح کی کچھ کچھ اور چیزوں کو ڈسکس کریں گے اس کے بعد وائس آور ہے ہم وائس آور کے لیے مختلف اپلیکیشنز اور پلیٹ فارم کو جو کی فری سرویس پروائیڈ کر رہی ہیں ان کو ڈسکس کریں گے انگلیش کے لیے تو بہت ساری سائٹس ہیں اردو کے لیے تھوڑی کم سائٹس ہیں اور کالیٹی وائس بھی اتنی اچھی نہیں ہیں تو اس کی ٹیکنیکس ڈسکس کریں گے کیسے ہم ان کو امپروو کر کے کام لے سکتے ہیں کیونکہ زیادہ لوگ پیڈ ٹول اپ فورڈ نہیں کر سکتے تو ہم کوشش کریں گے فری ٹول سے کام لے اور سب سے لاسٹ منین سب ٹول سے ہم جو کونٹینٹ جنریٹ کر چکے ہوں گے اس کو مرچ کریں گے اور ویڈیو میکنگ سیکھیں گے ویڈیو ایڈیٹنگ کیسے اے آئی ٹول کی مدد سے ہو رہی ہے اس میں بھی ہم کوشش کریں گے فری ویڈیو جنریشن کی ٹولز کو دیکھیں گے جس میں ایک لمبی لسٹ ہے اس کو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے تو یہ ہے کورس کی آوٹ لائن اب کیونکہ کورس ہم نے بنگ ایمیج کریٹر اور لکسکا سے شروع کرنا ہے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ بنگ ایمیج کریٹر اور لکسکا ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کی سیٹنگ کر لیں جنہوں نے پی سی پہ یا لیپ ٹاپ پہ یوز کرنا ہے وہ بھی اس کی سیٹنگ کر لیں بنگ بنگ ایپ جو ہے وہ ہاٹ میل یا آوٹ لوگ وغیرہ پر زیادہ بہتر کام کرتی ہے تو آپ ہاٹ میل یا آوٹ لوگ یا لائیو ڈاؤ کام کا آئی ڈی بنا لیں اور اس کے ثروع بنگ ایپ انسٹال کریں لاغ ان کریں اس کے لئے آپ لائیو ڈاؤ کام سرچ کر لیں اور وہاں پر اپنا ای میل آئی ڈی بنا لیں یا آوٹ لوگ ڈاؤ کام پر اپنا ای میل آئی ڈی بنا لیں ای میل آئی ڈی بنانے قطعی کا قریباً سب لوگوں کو آتا ہی ہے تو آپ سب ایک دوسرے کی ہیلپ کر کے آئی ڈی بنا لیں اور پلے سٹور سے میں آپ اسکرین پہ آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں بینگ ایمیج کرییٹر سرچ کریں اور ڈاؤنلوڈ کر لیں اسی طرح لکسکا کی ایپ ہی ہے لیکن لکسکا ویب سائٹ پہ زیادہ بہتر کام کرتی ہے تو اس کو لکسکا ڈیوز کر سکتے ہیں آپ یا ایپ ڈاؤنلوڈ کرنی ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو میں پوری امید ہوں کہ ہمارا یہ سیکھنے کا سفر اچھا گزرے گا اب ہم بینگ ایپ کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں تو بینگ ایپ جب آپ کھولیں گے تو اس کے لاسٹ میں ایپس کا آئیکن ہے اس پہ جائیں گے جو لوگ لیپ ٹاپ پہ یوز کر رہے ہیں وہ بینگ کی سائٹ پہ جا کر اور اس کے رائٹ سائٹ پہ بینگ کا آئیکن ہوگا جو کہ میں آپ کو کمپیوٹر پہ بھی دکھا جاتا ہوں یہ کھولیں گے بینگ ایمیج کریٹر نظر آئے گا بینگ ایمیج کریٹر میں لکھا ہوا ہے want to see how ایمیج کریٹر works select surprise اب یہ سرپرائز می میں جب آپ کلک کریں گے تو ایک رینڈم پرامٹ وہ آپ کے لئے دے رہا ہے سو سریل رینڈسکیپ آف او مین سٹینڈنگ ان فرنٹ آف پورٹل تو اینا در ڈائمینشن اب یہ ایک ہر بار جب بھی آپ سرپرائز پہ کلک کریں گے ایک رینڈم پرامٹ جنریٹ ہوگا آپ create پہ select کریں گے یہ تھوڑی دیر میں آپ کو چار ایمیج جنریٹ کر کے دے دے گا اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں points لکھے ہوئے ہیں یعنی ایک دن میں آپ کو سو ہنڈرڈ پوائنٹس ملتے ہیں تو آپ ہنڈرڈ کے قریب ایک ایک پوائنٹ پر چار ایمیج create ہوتے ہیں یعنی چار سو ایمیج فور ہنڈرڈ ایمیج آپ جنریٹ کر سکتے ہیں اب آپ اس پوائنٹ میں اپنی مرضی سے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آپ جو بھی یہاں پر لکھیں گے بنگ ایمیج کریٹر آپ کو اس کے ریزرٹ میں کوئی نہ کوئی ایمیج create کر کے دے دے گا پوائنٹ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک رینڈم اور ایک specific رینڈم پرامپ میں آپ کچھ بھی لکھتے ہیں تو مثلا مثال کے طور پر آپ لکھتے ہیں کہ beautiful garden with flowering river create دباتے ہیں تو یہ تھوڑی دیر میں ونگ آپ کو رینڈم چار ایمیج دے دے گا تھوڑا ٹائم لیتا ہے یہ آپ کے سامنے چار ایمیج آگئے ہیں اور یہ خوبصورت ایمیج ہے آپ کہیں بھی شو کریں گے کہ یہ میں نے بنائے ہیں تو شاید لوگ آپ پر یقین نہ کریں لیکن یہ آپ ہی نے بنائے ہیں اب اسی میں ہی explore لور آئیڈیا پر اگر آپ کلک کریں تو نیچے یہ آپ کو بنگ اپنے created ایمیج کے آئیڈی آز دے رہا ہے کہ مختلف طرح کے آپ کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں نیچے frequently asked questions ہیں مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ flowers کا یہ ایمیج ہے اس پہ کلک کرتے ہیں تو اس کا جو prompt ہے وہ آ رہا ہے اس میں flower کا نام ہے اور کس type کا ایمیج ہو وہ ایمیج ہے اب اس کو آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو copy کر کے یا اس جیسا آپ بھی create کر سکتے ہیں جیسے یہ لکھا ہوا ہے indigo ڈالیا micro photography اب یہ ایک specific terminology ہے پہلے کون سا flower دینا ہے اس کی describe کیا گیا ہے پھر photography کی کون سی type دینی ہے وہ دونوں چیزیں دی گئی ہیں تو آپ مثلا پھول لینے ہے اب یہ macro photography جو ہے technique سے generate ہوا گیا کیا گیا ہے اسی طرح یہ letter ہے اس کا prompt دیکھتے ہیں اس کا prompt 3D typography of letter a yellow background chrome shiny texture rigged minimal یہ اس میں بھی چار اگر آپ نے کوئی letter اس طرح کا typography میں تو یہ type graph میں generate کرنا ہے تو آپ اس prompt سے help لے سکتے ہیں آپ سرم letter کی اپنی مرضی کا letter دیں اور color background select کریں texture اپنی مرضی کا select کریں تو bring آپ کو image generate کر کے دے دیں گا ان prompts کو read کر کے آپ way out سیکھ سکتے ہیں اگر آپ creations پر click کریں تو جو create کیے ہو image ہوں گے وہ bring آپ کو دکھا دے گا سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ابتدائی lecture کو سن کر آپ bring سے familiar ہو جائیں prompts کو read کریں اور کچھ خوبصورت images create کرنے کی کوشش کریں جتنا جس طرح آپ کو painting بناتے ہیں کبھی آپ بچپن میں رنگ کیوں ہو یا painting کا شوق ہو یا drawing کا شوق ہو تو ایک ایک brush سوچ سمجھ کے لگاتے ہیں ایک ایک line سوچ سمجھ کر ڈالتے ہیں پھر ایک خوبصورت picture تقلیق ہوتی ہے اسی طرح ہی آپ نے artificial جو بھی image ہے وہ بتانا ہے word by word آپ کے لئے ایک اچھی بات کیونکہ کچھ لوگ english لکھنے میں problem محسوس کرتے ہیں تو being image creator اردو prompt کو بھی سمجھ لیتا ہے پولی طرح نہیں سمجھتا لیکن بہت ساری چیزوں کو سمجھ لیتا ہے مثال کے طور پر ہم یہاں ایک اردو prompt دے دیتے ہیں یہ میں نے ایک prompt لکھا ہے ایک آدمی سوتے ہوئے آپ ایک سمپل prompt سے شروع کریں جیسے جب آپ کو drawing بنائیں تو پہلے آپ ایک sketch بناتے ہیں پھر اس میں آہستہ آہستہ مختلف رنگ بھرتے ہیں اب یہ میں نے ایک prompt دیا ہے اردو میں دیکھیں بھنگ اس سے کیا نکالتا ہے بھنگ نے اردو سمجھ لی اور سوتے ہوئے آدمی کی image بنا دی تو آپ کے لیے آپ لوگوں کے لیے یہ بھی آسانی ہے کہ بھنگ انگلیش کے علاوہ باقی زبانیں بھی سمجھتا ہے آپ اسی طرح میں نے جیسے پاتھ ہو رہی تھی پہلے سمپل prompt سے شروع کریں گے پھر آہستہ آہستہ اس میں مزید رنگ بھریں گے اس کو مزید ڈیٹیلنگ کریں گے مثال کے طور پر آپ سوتے ہوئے کے بعد یہ اس نے کرسی پہ سلا دیا ہے آپ اسے بیڈ میں سلا سکتے ہیں آپ بیڈ فون کا ڈیزائن سوچ سکتے ہیں اب اس پرامپ میں بنگ نے اس چخص کو سوٹ میں ہی سلا دیا ہے تو آپ اس کے سلیپنگ سوٹ کا ڈیزائن دے سکتے ہیں کمرے گی بارے میں گائیڈ کر سکتے ہیں آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں مثال کے طور پر پنجاب بھی آدمی سوتے ہوئے اسی طرح آپ پرامپ کو بھلاتے جائیں گے مزید ڈیٹیلنگ کرتے جائیں گے بنگ اس کے مطابق ڈیزائن کرتا جائے گا مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ رہی ہوگی یہ دیکھیں پنجابی کیونکہ سکھ بھی بنجابی ہوتے ہیں اس نے سکھ بنا دیا اب ہم اس کو مزید تھوڑا انحاس کرتے ہیں ہم یہاں لکھتے ہیں کہ ایک پاکستانی آدمی بیڈ پر سوتے ہو ہیں اس میں آپ کے لئے جو لوگ سٹوری چینل چلا رہے ہیں یا سٹوری چینل بنانے کا سوچ رہے ہیں اردو سٹوریز ان کے لئے ایک آسانی ہے وہ اپنی سٹوری کے سینز کو امیجن کر لیں اور ان کو پورے سینز کو اردو میں اپنے پاس لکھ لیں اور پھر اس ٹیکسٹ کو بنگ میں پوسٹ کر کر اور ریزرٹ لے لیں اور پھر ان امیجز کو اپنی سٹوری کے ساتھ اٹیچ کر لیں ایک چیز اور بھی نوٹ کیجئے جب بھی آپ کو امیج پرامپ دیتے ہیں بنگ ایک سجیشن بھی دیتا ہے جس میں ایک رینڈم پرامپ آپ کو دکھاتا ہے اب اس پرامپ کو بھی یوز کر کے امیج کر سکتے ہیں اب یہ آپ کے سامنے چار امیج دی ہیں جس میں پاکستانی آدمی اس نے پاکستانی آدمی سے اس کی داڑی بنا دی ہے اور اس کو اسی سوٹ میں ہی بیڈ پر سلا دی ہے اب یہ آپ پر ہے اس کو آپ مزید ڈیٹیل میں جا کر بنگ کو اس کے سلیپنگ سوٹ کے بارے میں بھی گائیڈ کر سکتے ہیں پاکستانی آدمی کس لباس میں ہوتے ہیں پھر بیڈ روم کے بارے میں بھی گائیڈنس دے سکتے ہیں تو اس طرح آپ اپنی سٹوری کے سینز کر سکتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے بہت آسانی ہوگی جو اپنا سٹوری چینل چلا رہے ہیں یہ چلانے کا اراد رکھتے ہیں ابھی آپ لوگ بنگ ایپ سے فمیلئر ہوں اور ایمیجز کریئٹ کر کے گروپ میں شیئر کریں مجھے امید ہے کہ آپ مجھ سے اچھے خوبصورت ایمیج کریئٹ کریں کل ملیں گے ایک نئے لیکچر کے ساتھ شکریہ